بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں جل پر سورج کے اثرات سورج سے بچنے کے لئے ہمیں ایک احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی روکیسٹ کرنا چاہوں گی میرے چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو دپانا نہ بھولئے گا اور میری ویڈیو جو ہے وہ آخر تک ضرور دیکھئے گا شکریہ دیئر یوٹیوب فیملی جیسا کہ آج ہم بات کر رہے تھے کہ دھوپ میں نکلنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا سر جو ہے نا اچھی طرح سے ڈھاپ لیں اور دھوپ سے بچنے کے لئے آنکھوں پر جو ہے کسی اچھے سے چشمے کا استعمال کرنا چاہیے اس کے علاوہ جب بھی ہم لوگ دھوپ میں کام کرنے والے لوگوں کو چاہیے کہ جسم سے جب بھی پسینہ ان کو بہت زیادہ تیزی سے خارج ہو خاص طور پر جب آپ ٹینس یا باسکٹ بال یا کوئی ایسا بھی آپ کھیل کھیل رہی ہیں تو اس میں پسینے کی وجہ سے کسی کپڑے سے رگڑنانی چاہیے اور آہستہ آہستہ اپنے جو باڈی ہے اس کو تھپ تھپا کر آپ اس کو سکائیں اس کو خوش کریں اور یہ خیار رکھنا چاہیے کہ جب آپ کمرے میں جائیں تو آپ کی جل جو ہے وہ ساف ستری ہو اچھی طرح سے آپ نے محشیرائزر کیا ہوا ہو اس کے علاوہ آپ کو یہ چاہیے کہ آج کل جیسا دیکھیں کہ گرمی کا موسم میں ائر کنڈیشنرز بہت زیادہ عام ہو چکے ہیں ائر کنڈیشنرز سے باہر نکل کر یک دم آپ کو دھوپ میں نہیں آنا چاہیے اس سے بہت نقصاندے ثابت ہوتا ہے جلد پر اس کے بہت بورے اثرات ساپت ہوتی ہیں مرتب ہوتی ہیں ائر کنڈیشنرز سے نکلنے کے بعد کچھ دیر تک کسی سائے میں کھڑا ہو جائیں اور جب جسم سے تھندک کا احساس دور ہو جائے تو پھر آپ دھوپ پر نکل سکتے ہیں دھوپ میں نکلنا اور کام کاج کرنا یہ ہماری روز مرہ ڈیلی روٹین ہے معمول ہے یہ ہمارا زندگی کا لہٰذا ان میں احتیاطی تعدہ بھی اختیار کرنی چاہیے دھوپ میں چلنے پھرنے سے یا کھیل کو غیر معمولی سمجھ لیا جائے اور ہم وقت جو ہے سورج کی کنوں سے ڈرتے رہیں سورج کی شواؤں کو اپنی جو ہماری سکن ہے اور ہماری جو فیس ہے اس پر ہمیں ڈائریکٹ نہیں پڑنی چاہیے اس کے علاوہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جب بھی ہم دھوپ میں کام کا یا محنت طلب کام کر رہے ہیں تو ضروری ہے کہ اس دوران ہمیں پانی کا بہت زیادہ استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہماری باڈی میں جو پانی جو ہے پسینے کی شکل میں زیادہ مقدار میں خارج ہوتا ہے تو اس کے لئے ہمیں پانی جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے لیمن وارٹر کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے ہم جب بھی جہاں بھی جس جگہ بھی جائیں کام کے لئے گھر میں ہو یا گھر سے باہر تو اپنے ساتھ جو ہے وہ پانی کے ایک باٹل وہ لازمی رکھیں اس میں اگر ہو سکے تو تو آپ لیمن جو ہے وہ ہاف وہ اس میں ایڈ کر لیں دھوپ میں نکلنے سے پہلے ہمیں کوئی اچھا سا سن بلوک ضرور استعمال کرنا چاہیے بی بی آئل یا کوئی تیل اپنی جل پر نہیں لگانا چاہیے یعنی کہ یہ باہر نکلتے ہوئے ہمیں بی بی آئل یا کوئی بھی کسی قسم کا آئل وہ اپنی سکن پر نہیں لگانا چاہیے کیونکہ اس سے ہی ہوتا ہے کہ آپ کی جل کی تمام جھوریاں وہ چکنی ہو کر بدنما نظر آنے لگتی ہیں اس کے لئے ہمیں کوئی اچھا سا سن بلوک کا استعمال کرنا چاہیے اگر آپ کسی ایسے سر ایریا میں رہ رہے ہیں جہاں سن بات لینا بہت ضروری ہے تو آپ ایک بات کو خاص طور پر اپنے مائن میں رکھنا چاہیے کہ آپ کی سکن اگر خوش جل پر پڑے گی دھوپ تو اس سے داگ دھبے جھوریاں کبھی نہیں مٹ سکیں گے البتہ ان میں کمی واقعہ ہو سکتی ہے جب آپ اپنی جل کی کلینزنگ اور مہچرائزنگ بقائدگی سے کرتے ہیں تو سن بات اور دھوپ کی تمازت سے آپ بچے رہیں گے ان دونوں صورتوں کے لئے آپ کو دھوپ کی تمازت جو ہے وہ ایک قاتل کا درجہ رکھتی ہے اس کے علاوہ محول کے جو جل پر اثرات ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ جل کی جو مناسب جو ہے وہ ہمیں کیر کرنی چاہیے جلدی مسائل پیدا نہیں ہونے چاہیے تو اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ چہرے کو جتنا ہو سکے اپنا سورج کی حدث سے ہمیں بچانا چاہیے دھوپ میں بیجا پھرنے سے گریز کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ ہمیں اگر دھوپ میں کبھی جانا بھی پڑے بوجہ مجبوری تو چہرے پر سن بلوک لگا کر باہر نکلا جائیں کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے چہرے پر جو ہے نا سورج کی الٹرا وائلٹ ریز کی وجہ سے جھوریاں اور چھائیاں نہیں پڑتی سن بلوک خریدتے وقت ہمیشہ ہمیں جو ہے سن بلوک خرید سن بلوک جو ہے نا اس کی مقدار جو ہے ٹوئنٹی سے زیادہ ہو ٹوئنٹی مقدار سے کام والا جو سن بلوک جو ہوتا ہے وہ اثر انداز نہیں ہوتا سکن پر اس کے علاوہ چہرے کو جو ہے محلیاتی آلودگی سے بچانا چاہیے اور سردیوں میں جتنا ہو سکے مہشی رائزنگ کریم خاص طور پر استعمال کرنی چاہیے یہ تھی سورج سے سورج جو ہے ہماری اگر سکن پر پڑے تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں ہماری جل پر اس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر میں نے آپ سے شیئر کی میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی میری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا شکریہ